نمازکار سواگت ہے آپ کا خبریں بھی تک دیکھ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ممتاز خان اور میں حاضر ہوں اس وقت اپنی بے ادخواست پیشکش لے کر آپ کے درمیان خبر کی تیہ تل اپنی سکارکرم کے ذریعے ہمارا مقصد ہے ہر اہم خبر کی تیہ تک پہنچے جو سیدھے آم آدمی کے سروکار سے جڑی ہے اور اس میں ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے بیورو ہیٹس ہمارے تمام سینئر ساتھی آئیے شروعات کریں گے مدھر پردیش سے بی پی پردیاشی کے لیے پرچار کریں گے سیم دھامی ان دور کی ویدان سبت سیدھ سے رمیش مندولہ ہے بی جبی کے امیدوار اور اسیف پر اپرکھنٹ کے پروازیوں کی سنکھیا زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپرکھنٹ کے مکتر منتری پوشکر سنگ دھامی آج یہاں پرچار کے لیے پہنچے گے تو بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں مدھی پردیش سے چنان پرچار کے لیے مکمتری پوشکر سنگھ دھامی مدھی پردیش پہنچ گئے ہیں اندور ویدان سبت سیفر بی جی پی پرتیاشی کے لیے پرچار کریں گے سی ام پوشکر سنگھ دھامی اور ہمارے ساتھ ہمیشو کی طرح ہمارے بیرو ہیڈز ہمارے اس خاص کارکر میں جڑ چکے ہیں شملا سے ہمارے بیرو ہیڈ پردیپ تھاکور ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پردیپ آپ کا بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص کارکر میں اور اترکھنٹ سے ہمارے بیرو ہے راو شفاعت علی ہمارے ساتھ اس خاص کارکر میں جڑ چکے ہیں راو شفاعت آپ کا بھی بہت سواگت ہے مکہ منتری کے حوالے سے بڑی خبر راو شفاعت ہمیں اپنے درشکوں کو دی ہے مدھی پردیش پہنچے ہیں مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی چنان پرچار کے لیے اندار ویدان سبس سیٹ پر بتایا جا رہا ہے کہ اترکھنٹ کے پروازیوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہی وجہ کہ اترکھنٹ کے سیم پوشکر سنگھ دھامی یہاں پہنچے ہیں ووٹ کے اپیل کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آپ تفصیل سے بتائیے کتنا لمبا مکہ منتری کا یہ شیڈول ہے اور کیسے کیسے پرچار کریں گے مدھی پردیش میں پہنچے گے اگر پرانے راجنیتی کی تحاس کی بات کریں اس سیٹ پر تو اندار کی یہ سیٹ پر بھاجپا کا گھڑ رہی ہے مدھی پردیش میں کیونکہ 230 ویدان سبس سیٹوں پر چناؤں ہونے اور 17 کو یہ مددان ہوگا لیکن آج جو آخری شرن ہے چناؤں پرچار کا وہ تھم جائے گا اسی لیے مکہ منتری پوشکر سنگھ نامیرکار پرچارک کے طور پر کیونکہ ان کا نام تھا تو پہنچیں اس سیٹ پر اگر راجنیتی کی تحاس کی بات کریں تو بھاجپا کا گھڑ رہا ہے پچھلے قریب 30 سال سے اور تین بار کے جو رمیش میندولا ہیں جن کو ابھی بھاجپا نے اپنا پرتیاشے بنیا ہے اس سیٹ سے وہی اس بار بھی پرتیاشی ہیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سیٹ پر اتراخن کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی رہتے ہیں چونکہ ایک وقت تھا جب اس سیٹ کو ایک انڈسٹری کے طور پر جانا جاتا تھا جب وہاں پر انڈسٹری میں کام کرنے کے لئے پہنچے تھے تو آج ان کے پریوار مہی پر موجود ہیں تو بہت بڑی سنکھیا ہے اتراخن کے رہنے والے پروازیوں کی اتراخن مدھے پردیش میں اس سیٹ پر تو یہ سیٹ بہت مہتپون ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ مکشمتری پوشکر سنگھ نامی ایک یوہا چہرے کے طور پر بھاجپا میں اُبھرے ہیں دوسرا یہ کہ اتراخن میں کیونکہ یہ تھا کہ کبھی بھی کوئی پارٹی دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتی ہے لیکن جب پہلی بار مکشمتری بنے تھے دھامی تو اس کے بعد پھر ستہ میں واپس لوٹے ہیں تو یہ بہت بڑی اپنپ بھی ان کے نام جڑی ہے دوسرا مکشمتری جس طریقے سے کام کرتے ہیں اتراخن میں ان کو یوہا پسند کرتے ہیں اور پورا اتراخن میں دیش کی جنتہ بھی پسند کرتے ہیں تو اس لیے مکشمتری پوشکر سنگھ دھامی کو ایک سکار پرچار رکھ کے طور پر جانا جاتا ہے اب اس سٹیٹ پر ان کا چناؤ پرچار ہوگا لیکن اس سے پہلے ایک سواغت سامار ہو رکھا گیا ہے سٹیٹ پر جو اتراخن کے لوگ ہیں اس سٹیٹ سے ویدھان سبھا سے جڑے لوگ ہیں وہ مکشمتری پوشکر سنگھ دھامی کا سواغت کریں گے اور ایک چناؤ پرچار کے لیے جن سبھا کو بھی وہاں سمبودھت کرنے والے ہیں سلسلے وال اس طرح سے تین چار کاریکرام ان کے اسی سیٹ پر رہنے والے ہیں اس کے بعد مکشمتری دلی موک کر جائیں گے دلی میں ان کے کچھ کاریکرام ہے جی آپ بنے رہے مارے ساتھ راو شفاعت اترکاشی میں ٹنل ہاتھ سے میں اسی گھنٹے بعد بھی نہیں نکلے مزدور اور پچھلے اسی گھنٹے سے ریسکیو آپریشن جاری ہے ریسکیو کے لیے بڑے بیاس کے پائپ لگانے کا کام جاری ہے ٹنل میں لگتار گر رہ ملبے کے چلتے ریسکیو میں پریشانی ہو رہی ہے مزدوروں کو ریسکیو کے لیے 160 کرمچاری جھٹے راو شفاعت کا روک کریں گے ایک بار پھر جی راو شفاعت رسکیو آپریشن لگتار جاری ہے ابھی تک کسی کو بھی باہر نہیں نکالا گیا ہے کتنا انتظار اور کرنا پڑے گا یہاں پھسے لوگوں کے پریوار والوں کو بھی اور پورے دیش کو بھی ممتاز دیکھیں سب دعائے کر رہے ہیں پاتنائے کر رہے ہیں کہ جو کرمی اندر پھسے ہوئے ان کو جل سے جل نکالا جائے آج چار دن ہو چکے ہیں ممتاز اور بہت دکھت ہے کہ ابھی کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ملی ہے حالانکہ دیکھیں ریسکیو بہت چنوٹی پونگ ہے کیونکہ جس قدر مٹی اندر سرنگ میں ہے جتنا ہٹائے جاتا ہے اس سے زیادہ لینڈ فلائد ہو جاتا ہے اور اس طرح سے وہاں پر مزدوروں تک پہنچا جائے اس کے لیے جو ایکسپرٹ کی ٹیم ہے جو ریسکیو کی ٹیم ہے وہ جوٹی ہوئی ہیں ایک آگر مشین ہوتی ہے بہت ایو ایکیوپنٹ مشین ہوتی ہے تو ایک پائپ کا جو ایکسپرٹ نے کہا ہے کہ ایک پائپ کے ذریعے جس کا بیاس نو سو میٹر کا آقاریب دو سے دھائی میٹر فٹ کی چوڑی پائپ ہوتا ہے اس پائپ کو ڈالا جائے گا جہاں پر یہ مزدور پھنسے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان مزدوروں کو ایک ایک کر کے ریسکیو کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی بھی وقت لگ سکتا ہے کیونکہ کل سے مشین کام کرے اس کا پریٹ فرم پہلے تو تیار ہوا اس میں بہت لمبا وقت لگا اور مشین کیونکہ دہرادون میں کھڑی تھی اور جو پائپ ہیں بڑے ویاس کے وہ بھی دہرادون اور حجدوار میں موجود ہوتے تو ایک لمبا سمیں لگ گیا ان کو پہنچتے پہنچتے لیکن کل یہ مشین پہنچ چکی تھی اس کا پریٹ فرم تیار ہو چکا تھا آج اس پر کام شروع ہو چکا ہے قریب قریب دس میٹر تک کہا جاتا ہے کہ یہ پائپ ابھی بچھا دیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی قریب پچیس سے تیس میٹر کی دوری ہے اور یہ دوری تیہ کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے لیکن جو وہاں پر ریسکیو ٹیم ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلتے جلد ہو اور تمام جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں ان ایکسپرٹ کی صلحہ لی جا رہی ہے تاکہ جب پائپ کو اندر ڈریل کیا جائے تو کسی طرح کا کوئی خطرہ ان مجدوروں کو نہ ہو یعنی مٹی ادھر نہ سرکے مجدور حالا کی سرکشی تھے کہا یہ جا رہا ہے جو ایک پائپ لائن بچ ہوئی ہے اس کے ذریعے ان کی بات ہو رہی ہے باکی ٹاکی کے ذریعے بات ہو رہی ہے اور کیونکہ کچھ مجدور دوسرے راجیوں کے ہیں اوڑیسا کے ہیں مانگال کے ہیں الگ الگ راجیوں کے ہیں تو وہاں کے مکہ منتری بھی سمپک میں اتراخن کے اور جو مجدور تھے کرمی تھے وہ کوٹ دوار کے رہنے والے تھے اتراخن کے رہنے والے تھے تو ان کے جو بیٹے ہیں کوٹ دوار سے پہنچے تھے بڑے ریکویسٹ کے بعد ان کو سرنگ کے اندر جہاں تک ایریا تھی کہ وہاں تک جانے دیا گیا اور ان کی بات بھی کرائے گئے تو سبھی لوگ حالاکہ ابھی دیکھیں اس چیتوں ہیں کہ ابھی جو کرمی ہے وہ سرکشت ہے لیکن اگر دھیرے دھیرے یہ وقت بڑھتا جاتا ہے ممتاز تو جان پر خطرہ بھی بڑھتا جائے گا کیونکہ کھانے پینے کا سامان تو دیکھیں بھیجا جا رہا ہے پانی کے آپ اوٹی ہو رہی ہے اوکسیجن کے آپ اوٹی ہو رہی ہے کھانے کا سامان بھی بھیجا رہا ہے کاجو بادنام یا پھر چنے کہہ سکتے ہیں بہت ہلکا خانہ بھیجا جا رہا ہے پائپ کے ذریعے لیکن اگر اس میں دیری ہو جاتی ہے تو کوئی بڑی درگٹنا بھی ہو سکتی ہے حال فلحال تو یہ دعویٰ ہے کہ جتنے بھی مزدور روپا کے اندر فسے ہوئے فلحال وہ ٹھیک ہے آپ بنے رہی راو شفاہ تمہارے ساتھ ایک اور خبر پر آپ کے پاس واپسی کی جائے گی بتا دیں اپنے درشکوں کی میدانوں کے بعد پہاڑی علاقوں میں بھی زہریلی ہو گئی ہوا دہرادون میں ایک یو آئی چار سو کے پار پہنچ گیا ہے دیوالی پر جلے پٹاکوں سے پردوشن بڑھ گیا ہے چوبیس گھنٹے میں رازدھانی میں ایر کوالٹی انڈیکس دو سو آڈ سٹھ تک بڑھ گیا ہے تو دہرادون پردوشن تو گیا ہے راو شفاہ تلی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہمارے بیرو ہیڈ راو شفاہ دیوالی پر جلے پٹاکوں سے پردوشن بڑھ گیا ہے ایک یو آئی پریشان کرنے کے سطح پر پہنچ گیا ہے کیا آپ دیٹ ہیں آپ کے پاس آپ ممتاز دیکھیں اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کی آبو ہوا دہرادون کی ہے یا اتراکھن کی ہے وہ آبو ہوا تھوڑی سی زہریلی ہوئی ہے کیونکہ یہاں کے رہنے والے لوگ اگر کہیں تو ائر کوالٹی جو ہے یہاں 50 سے لے کر کے بہت میکسیمم رہتی ہے جو کچھ علاقے ہیں وہاں جو شہری چھتریں وہاں تھوڑی سی زیادہ ہو جاتے لیکن دہرادونیا اس کے آسفات کے علاقے مسوری ہیں دوسرے جو علاقے ہیں یہاں ائر کوالٹی میں کوئی بہت فرق نہیں پڑتا لیکن دیپاوالی کے وقت میں جس قدر پٹا کے چھوڑے گئے اس سے ائر کوالٹی میں فرق پڑا ہے اور دو سو اٹسٹ یہ ائر کوالٹی خراب ہوئی ہے ایک یو آئی جا پہنچا ہے قریب ہنڈر جہاں تھا وہاں پر چار سو جا پہنچا ہے دو سو اٹسٹ کا اس میں اضافہ ہوا ہے کچھ چھتریں ایسے ہیں جہاں پر اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے لیکن خاص کر ستھائی رازدانی دہرادون کی اگر بات کر لیتے ہیں تو یہاں کے کچھ علاقے جو شہری چھتریں یہاں کے وہاں پر دو سو سے تین سو ایک یو پہنچا ہے یعنی جو ہوا ہے وہ دھوے کی وجہ سے حالانکہ دھیرے دھیرے فرق پڑھ رہا ہے کیونکہ یہاں پر سرد محسام ہے اور گرد محسام میں جانا دکھتے ہوتی ہیں لیکن ابھی دھیرے دھیرے جو ایر قوالیٹی وہ ٹھیک بھی ہوتی جا رہی ہے پر آج کیاں گھڑوں کی بات کریں تو دیکھیں چنٹا والی بات ہے کہ ان علاقوں میں جب پریٹک یہاں روک کرتے ہیں لوگ اتراخن کی آبو ہوا کو بہت بہتر مانتے ہیں یہاں کے باتابران کو بہت بہتر مانتے ہیں ایسے میں ایر قوالیٹی کا خراب ہونا یہ چنٹا جنک ہوتا ہے اور خاص کر دیتا والی کے وقت میں جس طرح سے آتیس بازی ہوتی ہے دھوما ہوتا ہے سہی کا آپ نے اس سے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے ایر قوالیٹی بے ہر شکریہ آپ کا راو شفاعت ان تمام خبروں کی تیہ تک پہنچنے کے لیے اور اس بیچ ہم رکھ کریں گے ماچر پدیش کا آپ کو دعا دیں کہ میدانی لاکھوں سے بہتر ہے شملا مانی کی آبو ہوا راجی پردوشن نیانترن بورڈ نے ایک یو آئی ریپورٹ جاری کی ہے دیوالی کے دن پٹاکھے جلنے سے تین جگہوں کے ایر قوالیٹی انڈیکس پر اثر پڑا شملا کا ایک یو آئی دیوالی کے دن اٹھتر درجو اور منالی میں ایر قوالیٹی انڈیکس 29 سے بڑھ کر پچپن ہو گیا پردیپ تھاکور ہمارے ساتھ بنے ہوئے پردیپ تھوڑا سا ستر گرہ ایر قوالیٹی کا دیوالی کے باد حالانکہ میدانی لاکھوں سے بہتر ہے شملا اور منالی کی آبو ہوا لیکن تھوڑی سی اتار چڑھاؤ نظر آیا ہے دیوالی کے باد آپ کے پاس کیا آپڈیٹس بلکل ممتاز دیکھئے جو دیوالی اور دیوالی سے پہلے کا اس میں ریپورٹ لی گئی ہے راجیہ پردوکشنڈینٹر بورٹ کی طرف سے تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پٹاکھے جلنے کے باب دودھ بھی یعنی دیوالی ہوتے کے باب دودھ بھی کوئی بڑا اثر نہیں پڑا ہے اور ہوا زہریلی تکیس نہیں ہے لیکن تھوڑا اثر زور پڑا ہے ہم پوائنٹس میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایک علاقوں میں پڑا ہے اور اس میں جو تین شیطر مین ہے اس میں ایک تو دھرمشالہ وہاں کا جو ائر قوارٹی انڈیکس ہے وہ سو سے اوپر چڑ گیا تھا اور اسی طرح سے امنا کا بھی جو ائر قوارٹی انڈیکس ہے وہ بھی ایک تو تیریپن کے آس پاس پہنچ گیا تھا دیوالی والے تکی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سے یہ کیونکہ تین علاقے ہیں اگر بات کریں دھرمشالہ جو امنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اندرس کے لیرہ پونٹا سراجوک شیطر ہے تو ان یہ تینوں میڈانی علاقے ایک طرح کے ہیں اور دھرمشالہ ایک دھرمشالہ والاک شیطر ہے شہر ہے اور ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کا ائر قوارٹی انڈیکس ہے تھوڑا پریبت ہوا ہے لیکن اس کو اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ جو راجعہ پوزیشن میتر پورٹ کے اور جو ائر قوارٹی ماپنے کے ماپ دنڈ ہے اس میں ایک سے لے کر سو تک کی جو ائر قوارٹی انڈیکس ہوتا ہے اس کو سیٹسٹیکٹری مانا جاتا ہے یعنی سنتوش چنک اور گوڈ پوالٹی میں وہ رہتا ہے سو سے اگر دوستوں کے بیچ پر پہنچ جائے تو اس کو مدھیم ریز میں کہتے ہیں لیکن خطرے والی جیسی بات نہیں ہوتی ہے اور دوستوں سے اوپر اگر چل جاتا ہے تو پھر وہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے تو ہیماچل کی بات اچھی رہی کہ دیوالی والے دینڈکوں کو زیادہ پتاک کے نہیں جلائے اور ائر قوالٹی ہماچل میں اچھی رہی ہے ان تین شکلوں کو چھوڑ کر شملا اور منالی کے اگر بات کریں تو تھوڑا اثر پڑا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سو سے اوپر نہیں گیا یعنی سیکسٹری رینج میں ہے گوڈ قوالٹی میں جو یہاں کی بائیو گنبتا ہے وہ اس بقت ہے اور یہ ایک اچھی بات بھی کیونکہ میدانی علاقہ میں کیس طرح سے ایر قوالٹی انڈیکس کو ہے وہ گڑھ بڑا گیا ہے اور بہاں پر پردوشن بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اب وہ پہاروں کا رکھ کر رہے ہیں تو ایسے میں ان لوگوں کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ دیوالی کے بات بھی اس سے پہلے تو اچھا تھا ہی جو باقی ارسیت رہیں ہماچل کے اس وقت پونٹا سائب کا تھا تھا جیادہ ایر قوالٹی تھا اور وہ بھی ہم ریکھ میں تھا لیکن باقی تو ایر قوالٹی کے حساب تھے وہ سنتوش چنک اور سیر قوالٹی کے رہے ہیں اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارچل کی جو آبوحفا ہے وہ بہت سی سیاری ڈریکٹوں کے لیے بھی یہ پوشکبری ہے کہ یہاں پر دیوالی ہونے کے باب کی جہاں کی ایر قوالٹی میں کوئی اثر نہیں پڑا ہے کوئی پرحاب زیادہ نہیں پڑا ہے پھوڑے نمبر جو ہیں اوپر نیچے ہو گئے ہیں لیکن وہ خراب شرینی میں ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ جو پروڈوشن یانترم بوٹ ہے گیارہ چگہ انہیں اس طرح کے سینٹر ستھاتیب کیے ہیں جہاں سے یہ ایر قوالٹی کا رائزہ لیتے ہیں اس کی مانیٹرنگ پہاں سے کی جاتی ہے اور اس میں الگ الگ سانوں کی ریپورٹس جو ہے وہ لی جاتی ہے دیوالی سے پورپ کی بھی ریپورٹ انہوں نے لید کی اس کی ریپورٹ پہ لی ہے اور اب دیوالی کے بات کا جو ایک سبتہا ہے اس کی بھی مانیٹرنگ ابھی کی جا رہی ہے اس کی ریپورٹ بھی کس دن میں آنا باقی ہے لیکن اچھی باتی ہے دیوالی سہلے تو اچھی قوالٹی تھی لیکن اس کے ساتھ دیوالی کے باتے دن بھی اچھی قوالٹی رہی ہے ماجل میں ایر قوالٹی اچھی رہی ہے اور یہ سب کے لیے بھی اچھی سوٹی اول شکریہ پردیپ آپ کا اس جانکاری کے لیے بہت شکریہ اور اب روک کریں گے ہریانہ کا یمنا نگر میں زہریلی شراب سے موت کے معاملے کو لے کر ایکشن میں نظر آ رہے ہیں گرہمنٹری انیلویج زہریلی شراب سے ہوئی موت کے معاملے میں گرہمنٹری نے سٹیٹس ریپورٹ لی ہے ڈی جی پی نے گرہمنٹری انیلویج کو جانکاری دی ہے معاملے میں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرہمنٹری نے یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ عوید شراب کی بکری کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو ایس آئی ٹی ٹیم اس پورے معاملے کی جانچ کر رہے ہیں ہمارے سٹیٹ ایٹ جتے اندر چودر ایسام خبر پر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جتے اندر یمنا نگر میں زہریلی شراب نے کئی گھروں کے چراغ لیل دیئے کئی گھروں میں موت کا ماتم پسر گیا اب اس پورے معاملے کو لے کر گرہمنٹری انیلویج سخت نظر آ رہے ہیں ڈی جی پی نو نے اسٹیٹس ریپورٹ سوپی ہے انہوں نے کہا کہ سبھی آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے معاملے میں کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی ایس آئی ٹی کا بھی گٹھن کیا گیا ہے کیسے سمجھیں گے اس پوری خبر کو جتے دیکھیں ممتاج بلکل زہریلی شراب سے جس طریقے سے پردیش کے اندر حالی میں یمنا نگر میں کئی جو موت ہے ان کا معاملہ سامنے آیا تھا اس کے بعد کہیں کہیں جہاں سیاست دیکھنے کے لیے مل رہی ہے تو وہیں دوسری طرف پردیش کے گرہمنٹری انیلویج اس بات کو لے کر کے سخت نظر آ رہے ہیں ساتھی ساتھ موجودہ ڈی جی پی شطروجیت کپور کی طرف سے بھی اس معاملے پر سختی کو لے کر کے اس سے پہلے بھی منتھن بیٹکو کا دور جو ہے وہ جاری رکھا گیا تھا اور اب اس پورے معاملے کو لے کر کے دو الگ الگ ایس آئی ٹی ٹی میں گٹھت کی گئی ہے جو اس معاملے اس پورے معاملے کی چانچ کریں گے ایک گرہمنٹری انیلویج اس پورے معاملے میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں انہوں نے سٹیٹس ریپورٹ لی ہے ڈی جی پی نو نے سٹیٹس ریپورٹ دی ہے پورے معاملے کے انہوں نے بتایا کہ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا اور کسی کو بخش نہیں جائے گا جی جتن اپنی بات مکمل کریں دیکھیں بلکل اس پورے معاملے کے اندر جو دو ایس آئی ٹی ہے وہ چانچ کر رہی ہیں جہاں ایک ایس آئی ٹی جو ہے ڈی ایس پی راجیس کی اگوائی میں اس کی چانچ کرے گی تو وہیں دوسری ایس آئی ٹی ڈی ایس پی کامل جیت سنگھ کی اگوائی میں جو ہے وہ بنائی گئی ہے اس پورے معاملے کی چانچ کر رہ گیا اور ساتھی ساتھ پورے پردیش کے اندر بھی گرہ منتریہ نلویج کی طرف سے صاف کیا گیا ہے کہ جو بھی لیڈ آئے گی اس پر چانچ کی جائے گی اور سختی سے ایکشن لیا جائے گا کسی بھی پرکار سے عوید شراب کی جو بٹری ہے وہ پردیش کے اندر نہیں ہونے بھی جائے گی اس پورے معاملے پر اگر ہم بات کریں جو وپکش کے جو لوگ ہیں وہ بھی لگاتار سیاست کو گھرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سرکار کو گھیڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں سرکار کے اس طرح پر بھی اس میں کسی بھی پرکار کی کوتہ ہی نہ برتنی کی بات کہی جا رہی ہے اور ایکشن لینے کی بات کی جا رہی ہے میں سے جو ادھکان سے جو آروپی ہیں ان کی ریمان بھی آج ختم ہو رہی ہے جو جانکاری ہے اس کو مطابق پولس ریمان بڑھانی کی مانگ بھی کر سکتی ہے جی شکریہ جی تندر آپ کا اس خبر پر تمام جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ اور اس بی چاگی بڑھتے ہوئے آپ کو ایک اہم خبر دے رہے ہیں کتوں کے کاٹنے پر اب پنجاب چنڈگڑ اور ہریانہ کو معافضہ دینا ہوگا ڈاغ بائٹ پر ان تینوں راجوں کی سرکاروں کو معافضہ دینا ہوگا ڈاغ بائٹ کو لے کر پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے ندیش دیئے ہیں ہائی کوٹ نے آج ایک آن پر سنوائی کے دوران یہ ندیش دیئے ڈاغ بائٹ ہونے پر کم سے کم بیس ہزار روپے کا معافضہ دینا ہوگا پنجاب ہریانہ اور چنڈگڑ میں پشوں کے قارن ہو رہی سڑک دھوکات ناؤں اور ڈاغ بائٹ کے بڑھتے معاملات کو لے کر ہائی کوٹ سخت مظر آ رہا ہے اس کو لے کر ہائی کوٹ نے اب پنجاب ہریانہ اور چنڈگڑ کے سرکاروں کو ڈاغ بائٹ پر معافضہ دینے کے ندیش دیئے ہیں ہمارے ساتھ میری ساتھی ہر سمرت پال اس خبر پر بنی ہوئی ہے ہر سمرت ڈاغ بائٹ کو لے کر سخت تظر آ رہا ہے پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ اور تینوں راجوں کو اتعقید کی ہے ہائی کوٹ نے کہ ان راجوں کی سرکاریں معافضہ دیں گی کم سے کم بیس ہزار روپے کا اگر ڈاغ بائٹ کا کوئی معاملہ سامنے آیا اور یہ اس لئے نوٹس لیا گیا کیونکہ ڈاغ بائٹ کے معاملات بڑھ رہے تھے پشوں سے حادثوں کے معاملے بھی بڑھ رہے تھے یعنی تمام معاملوں پر سنوائی کرتے ہوئے یہ اہم نردیش دیا گیا ہائی کوٹ کی طرف سے اس پوری خبر کو تفصیل سے کیسے سمجھیں گے ہر سمرت پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ کے نیائے دیش وینود ایس بھار دواز کے پیٹھ نے ایک سو تیران میں آچکاؤں کا نپٹارہ کرتے ہوئے ان ردیش دیا ایک سو تیران میں آچکاؤں کا نپٹارہ کرتے ہوئے ہریانہ پنجاب کی سرکاروں چندگر پرشاسن کو ڈاغ بائٹ کے معاملات میں محافظے کا نردھارن کرنے کے لیے کمیٹیاں بنانے کا عدیش دیا گیا ہے کوٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سمیتیاں سبباندھت زلو کے ڈپٹی کمیشنرز کے دیکھتا میں گٹھت کی جائیں گے جے آر سمرت چندگر جو ہے وہ سمارٹ سیٹی کے نام پر جانا جاتا ہے یہاں پر جتنی بھی اگر پیٹس آپ نے رکھنے ہیں تو ان کی بھی ریجسٹریشن آپ کو کروانی پڑتی ہے اس کے باپ جو اگر فرائی سٹی کے بات کرے تو بہت سارے سمجھ سے جو ڈاگ بائٹ کی کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے تھے اس کے علاوہ پشوں کے ساتھ جو ہاتھ سے ہوتے ہیں وہ شاید آج کے زندگی میں عام بن گئی ہیں جس کو کر کے آج کل یہ جیدہ چرچہ میں بھی نہیں آتے پر آپ کو بتائیں کہ اس کو لے کر کے ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈالی گئی تھی جس کے اندر تقریباً ایک سو تیرانوے جو پیٹیشنز ہیں ان کا اکٹھا نپٹارا جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج وینود ایس بھارتواز نے کیا ہے اور اس نے اس ماملے کو جو ہے وہ سنگین بتایا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو پالنے کا شوق ہے تو اسے جو ہے آپ پال ضرور سکتے ہیں پر اس کی جو جمعہ واری ہے پوری آپ کو لینی ہوگی وہیں پر بات کی گئی ہے کہ اگر اتتا کچنے سے کسی کو کوئی دکھت ہوتی ہے کسی طرح کا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو اس کا جو معاوضہ ہے وہ بھی جو نیونتم 20,000 روپے رکھا گیا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو معاوضہ ہے وہ پرتیش دانچ کے حساب سے لیا جائے گا اگر گھاؤ جو ہے وہ جیادہ گہرا ہے تو اس کے حساب سے معاوضی کی جو رقم ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ پچھلے پانچ سالوں سے لے کر ابھی تک کے جو کیس ہیں تقریبا ساڑھے چھے لاکھ جو کیس ہیں وہ آگ بائیس کے آئے ہیں اس کے علاوہ میں بیتے سال کے آنے کی سال 2022 کی بات کروں تو اس میں تقریبا ایک لاکھ 65,000 کیس جو ہے وہ دو بائیس چاہیے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے کافی سنگین ہے کیونکہ اگر کوئی آنر ہے اے ڈاگ رکھتا ہے تو اسے اچھنا بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ڈاگ جو ہے وہ ایمیل فرنگلی ہو پیپل فرنگلی ہو ایون آپ کہیں دے اسے ایسے لیکن نہیں جا سکتے اور وہ بلکل بھی ایگریسی جو ٹھیک ہے ہر سیمین بہت بہت شکریہ آپ کا اس خبر پر اہم جانکاری دینے کے لیے اس خبر کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اور آگے بڑھتے ہیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ کرکٹ والکپ میں آج مہا مقابلہ ہوگا بھارت اور نیوزلینڈ کی وان کےڑے سٹیڈیم میں آج بھڑھنٹ ہوگی دو پہر دو بجے سے کرکٹ کا مہا مقابلہ شروع ہوگا نیوزلینڈ سے دوز آرونیس کی ہار کب ادلا لینے اُترے گی ٹیم انڈیا والکپ میں بھارت کی جیت کا سلسلہ لگتار جاری ہمارے رو تک سے بیرو ہے دیوندر دانگی اس خبر پر بنے ہوئے ہمارے ساتھ دیوندر ظاہر سی بات ہے مہا مقابلہ ہے آج بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ سیمی فائنل میں جیت کر جائے گا وہ فائنل کا مقابلہ بھی کھیلے گا اور پورے دیش میں دعاوں کا دور جاری ہے اور آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کچھ کھلاڑیوں کے بیچ ہی موجود ہیں یہاں پر دعاوں کا یہ سلسلہ کیا حقیقت میں رنگ لائے گا اس کو لے کر کتنی امیدیں ہیں آج اور بات کریں باقی انڈیانس کی تو انڈیانس جو کیا ہے جو سلسلہ جاری ہے بہترین پردرسن کا وہ واقعی قابلے تعریف ہے اور فرحال کہ ہم لوگ یہاں ریڈ بول کرکٹ گراؤن ہے یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں کچھ سکوٹی یہاں پر ہیں کچھ کلاڑی آپ سے تیکس کرتے دیکھیں کیسے ہیں میں کچھ دیکھتے ہوں لیلا ماں مقابلے ہے کیسے دیکھتے ہوں ہ یاں گا دیکھتے ہوں ہی چیارz وہ بہت چیار رمانشی کے دیکھتے ہیں اور determines دیکھنے میں رانے بوسیسیں Pacant Rad Martins جس نے بھی میچ ہوئے ہیں تو بہت ہائی سکوریگ میچ ہوئے ہیں ممبئی میں تو آپ کی تو احساس کے ساتھ رکھتے ہیں انڈیا کے پلکوی؟ کیونکہ انڈیا اس ورڈکپ میں جیسے کھیل رہا ہے نا پہلے کسی ورڈکپ میں کھیل رہا ہی اس لیے کیونکہ بہت ریدم پکڑی ہوئے ٹیم نے اور وہ ڈیفنیٹلی جیتی گیا تو لگتا ہی ورڈکپ لے کھائیں گے؟ بلکل 100% جیتی گیا جا تو لگتا ہی ورڈکپ لے کھائیں گے؟ بلکل 100% جو پچھلا جو آنوبہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیسے دیکھتے ہیں فیلحال کی جو ستھیتی ٹیم کی ہے روڈی ٹیم کی کہیں اپنی ٹیم کی اپنی ٹیم کی سٹیندھ کیا ہوتی ہے اور ان کی کیا ہو سکتے کمی کیا ہے ان کی ان کی کمی ہے جو ایک تو سپینر اپنے بہت اچھے چل رہے ہیں جڑے جاجی ہیں بہت اچھے وکیٹ نکال رہے ہیں فیلحال تو جو ہے اپنی ٹیم میں بس بولر کو یہ رہا تھا کہ پہلے دس ور میرے کروا لیں تاکہ میں پاس وکیٹ لے پاہوں اور بڑی ٹیم پر دیتنا دبا ہوگا کہ ہمارا گریلو گراؤنڈ بھی جو ہمارا ہمارا خود کا ہے تو وہاں کھیڑے وہاں پر ایک آئی سکور میچ ہوگا تو گریلو گراؤنڈ ہے اپنے دیش میں تو ورڈ کپ تو ہم کہیں سکتے کہ یہاں رہے گا ہی رہے گا یہ ایڈوانٹیج رہے گی کہ ہمارے گریلو میدان پر گریلو پچھ پہ جو نہیں مجھونے جا رہا ہے بلکل بلکل اس کی تو رہے گی جو نو جیلینٹ کی ٹیم اس پر بہت زیادہ دبا ہو ہے اور سمی فائل میں چاہتا ہمیں ملے گا اور آج سکور میچ رہے گا پچھ پہ کچھ اور لوگ یہاں پر موجود ہیں دیمیدر وقت کا تقاضہ ہے کہ ہمیں اب اپنے اس خاص کارکرم کو یہاں انجام تک پہنچانا ہوگا بہت شکریہ آپ کا اس باتشریت کے لئے ہم لگتار اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے خاص کارکرم خبر کی تہہ تک میں فلال میرے ساتھ اتنا ہی اپنے سبھی ساتھیوں کا شکریہ دا کرتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں جڑے اور تمام اہم خبروں کی تہہ تک مہچے فلال اس کارکرم میں اتنا ہی مجھے نئے اجازت لیکن تمام اہم خبروں کے لئے آپ بنے رہیں خبریں ابھی تک کے ساتھ